موسیقی پر کس چیز میں دلچسپی ہے بجوے ایک باست سچ باتا ہو تم مجھے مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو پھر بھی مجھے اویلی میں رکھنے کی اجازت تلوائیں کیوں ایک باپ کی فریاد سن کے جو کہ تم کبھی نہیں سمجھ پاؤں کے اوہ تو تم جیسی گئی گزری مظلوم بچاری ملازمہ لوگوں کی فریاد سنے گی سب بکواس ہے یہ سچ میں بتاؤں فوراں اس کمرے سے نکل جاؤ بات تو کرنے دو اتنی بھی کیا ہے بے رخی میں جانتا ہوں ایک جب سے میں نے تمہیں چھوہا ہے تمہیں تھی اہل ہوتا ہے زوراڑو میں غلیز اور ناپاک ہاتھوں سے مجھے 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 چھو مجھے مجھے پیار سے بات کر رہے ہیں پیار سے بات کرو یہ تم بھی جانتی اور میں بھی جانتا ہوں کہ سویلی میں مجھے رکھنے کی وجہ اور کچھ نہیں ہے صرف یہ کہ تمہیں میری قربت کی عادت ہو گئی ہے ہم مجھے لگتا تھا کہ تم ایک بگڑے وے پیر ہو اگر نہیں تم ایک گھٹیا انسان ہو جو اپنے بھائیب کی بیوی تو کیا اپنی بہن کی عزت نہیں رکھ سکتا احسان فیامو ہو یہ تم غلیز انسان ہو تم اب تم مجھے میری حیثیت کے بارے میں بتاؤ گی ہم تمہاری عوقات یہ ہے کہ تم میرے پاؤں تھے پی پی ہوگی مراد سامپ کو چاہے جتنا بھی دودھ پلایا جائے وہ رہتا تو سامپ ہی ہے ٹسنے سے باز نہیں آتا شرم آتی ہے تمہیں اپنا بیٹا بولتے ہوئے مجھے شامیر تم جیسے مناسب سمجھو ایسا ہی کرو مراد اپنی فطرت سے باز نہیں آسکتا بابا مسئلہ اس کی فطرت کا نہیں اس کی پرورش کا ہے اس کی خامیوں کے ذمہ دار بابا کے ساتھ ساتھ ہم سب بھی ہیں خاص کر کے حاکم بھپو میں؟ مگر میں مراد اگر اس حویلی سے چلا بھی گیا تو اس کی فطرت نہیں بتلے گی لیکن یہاں اس حویلی میں ہم سب کی نظروں کے سامنے ان نظر بند رہے گا آج سے یہ حویلی ہی تمہارا قید خانہ ہے اور گلنار کو تم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں برکل صحیح کہا تم نے شامیر ذلت کے لائق وہ ہے جو ظلم کرتا ہے نہ کہ وہ جو ظلم سہتا ہے بے اوقات گلنار نہیں ہے یہ بدبخت ہے شرمندہ گلنار کو نہیں ہے اسے ہونا چاہیے آج سب کے سامنے مراد گلنار کے پیر دھوکے پیے گا